اسلام علیکم یہاں انڈیا میں آج گئے آج جس کا دکھ تو نہیں ہو رہا متکے کشی ہو رہی ہیں اور اسٹریلے جیت گیا ہے اب اس کی ریزن گیا ہے دیکھیں نور نور کے انڈیا نے ورلڈ کپ گئے جو سٹارٹ رہنا بڑا اچھا کیا لیکن انڈیا نے سب کو پتا گیا دوندیاں ماری ہیں کہ یہ اپنی مرضی کی پچھیں وہ لے رہا تھا میں دیکھ رہا تھا جو اسٹریلے کا کپٹن تھا لاسٹ پچھر وائرل ہوئی تھی اس میں وہاں پچھ کو بلا معنیہ کرنا تھا کہ انڈیا والے سبح سوٹ کے پیچھ نہ چینج کر دیں اب انڈیا نے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں کی جس کے وجہ سے میں بھی نہیں تھا چاہتا کہ انڈیا جیتے ہو گو کیوں دیکھیں سب سے پہلے ریزوان جو ورلڈ کپ میں نماز پڑھ رہا تھا تو انڈیا میں سے کسی ایک وکیل نے اس کے پر کیس کر دیا گیا اندر آ کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے اور پاکستانی ریپورٹر تھی اس کو ڈیوٹ کر دیا گیا کیونکہ کچھ سال پہلے اس نے ٹویٹ کی تھی انڈیا کے خلاف یا موڈی کے خلاف اس وجہ سے اس کو ڈیوٹ کر دیا گیا اور ایک اور میں نے وڈیو دیکھی تھی پاکستانی جو کہ وہاں پہ آڈینس میں سے ایک بندہ تھا وہ دیکھنے گئے میچ اب اس کو پولیس والا کے کہہ رہا کہ آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتے دیکھیں انڈیا جہاں پاکستان کہیں بھی ہو اور ایک بندہ وہاں بھی جا رہا ہے اپنا میچ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنی ٹیم کا میچ دیکھنے جا رہا ہے اگر آپ اس کو سیلیبریٹی نہیں کرنے دیں گے آپ اس کو مدلہ کہ اس کا شہوٹ نہیں کرنے دیں گے جی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہا آپ پاکستان زندہ باد یا پھر انڈیا کی وازلے گا ہے آپ اس کو کوئی نہیں وہی آپ یہ نہیں کر سکتے یہ چیزیں تھی جس کے جاتے کھلی میں نہیں دیکھیں پوری دنیا میں بھی اس کے اوپر باتیں اٹھ رہی تھی کہ یہ انڈیا ہے یہ اس طرح کر رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب شہمی انڈیا کا جو ٹلیئر ہے اس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن سجدہ کیا نہیں اسے پتا تھا کہ میری عوام جو ہے نا یہ انڈیا انہوں نے چھوڑنا نہیں یہ کچھ وجہات تھی دوسرا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جناب اس نے انڈی بھی یہی ماری کیا کرتا اپنی مرضی کی پچھیں اپنی مرضی کی پچھیں جو نے نے سیکھ کرنی جہاں بھی اس سانی سے جی سکیں اب اسٹریلیا کی جو ٹیم کا کپٹن تھا ہم نے دیکھا تھا اس کی پچھر بڑی وارل ہوئی تھی کہ وہ جا کے پچھ کا مائلہ کر رہا تھا کہ سویرے کتے آگے پچھن بھی چینج نہ کرشن نہ ایہی کتے میچ ہار نہ جائیں تو بھئی اسٹریلیا کو کنیجولیشن جو بھی ہے اسٹریلیا بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی وہ بھی نمبر اون ٹیم ہے اور اسٹریلیا نے سب سے ادھا ورڈکپ اکتا ہے کہ اسٹریلیا نہیں جیتے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے تھے انہوں نے جیتا تھا بھئی کونگریجولیشن ٹو اسٹریلیان سے اور تھے سارڈ انڈیان پائی آئندہ دولہ کرے ہوتا نو پاکستانیان دی بدعا لگی کیونکہ تسی پاکستانیان ہوتے نا بڑا اتی اچار کی تاسی پاکستانیان ریسے نشاندہ بنایا ہے اور جب پاکستانی ٹیم وہاں پہ گئی تھی نوڑوڑیاں انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا تھا لیکن ایک چچا چیہ میں دیکھ رہا تھا کیرانڈا سے گئے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے ائرپورٹ انہوں نے پاکستان کا جنڈا پکڑا ہے اور انڈیان جو پولیس دینا انہوں نے جنڈا گاجی بھی سائیٹ پہ کر لی یہ کچھ چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم پاکستانی کو بھی تپ چڑھڑی تھی تو ہم چاہتے تھے بھائی آبیسلی جو آسٹریلیا جیتے لیکن اردین آپ کو پتہ ہے کہ رونڈو جو ہے نا وہ جیتے نہیں ہیں آسٹریلیا نوڑو جو نمبر ون ٹیم ہے تو ان کا بھائی جیتنا بنتا تھا بھائی بھارت کی ٹیم بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکس ٹیم ٹائل کرنا